بسم اللہ الرحمن الرحیم تِلْكَ الرَّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْد یہ ہمارے رسول ہیں کہ ان میں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے آپ کو ذہن میں ہوگا بعض جگہوں پر قرآن میں آتا ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُولِ ہم اللہ کی رسولوں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے اور یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے اللہ قرآن مجید خود فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشا تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودی کہا کرتے تھے ان کی وہ جو بہانے بازیاں کرتے تھے ان میں سے ایک بہانہ یہ تھا کہ جو ہمارا نبی ہے اس کو مانتے ہیں جو اور نبی آئے ہیں ان کو ہم نہیں مانتے ہیں حالانکہ ہونا کہا چاہیے تھے جو بھی اللہ کی طرف سے آئے سب کو مانو تو یہ فرق کرتے تھے اس غلط بات کے جواب میں اور رد میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان تم یہ کہو ہم کسی میں فرق نہیں کرتے ہم سب پر ایمان رکھیں اور یہاں پر سرات کی جا رہی ہے کہ انبیاء میں درجات ہیں بعض کی فضیلتیں اللہ تعالی نے زیادہ عطا کی ہیں بعض کے مقابلے پھر ایک بڑی فضیلت کا ذکر کیا بالخصوص جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوئی تھی منہم من کلم اللہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا ورفع بعدہم درجات اور بعض کے درجات بلند کی ہیں پس انبیاء کے بھی درجات ہیں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے وَآتَيْنَ عَيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور عیسیٰ مریم کے بیٹے کو ہم نے واضح نشانیاں اتا کی اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تعاید فرمائی روح القدس جو روایات کے مطابق یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے یا ان سے بھی زیادہ کوئی بزرگوار اور بلند مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی مخلوق ہے کوئی فرشتہ ہے جس کو روح القدس کا نام دیا جاتی ہے بہرحال یہ ایسا فرشتہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی خصوصی مدد اپنے انبیاء کی فرماتی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَ اَقْتَتَ لَلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنِ اختْلَفُونَ اور اگر اللہ چاہتا اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو ان کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے لڑنا بھی کونسا اقتتل ہوئی جو قتل تک پہنچا یعنی اللہ سب کو زبردستی پابند کر سکتا تھا اپنے انبیاء کی بات ماننے پر جیسے اللہ کے بہت سارے حکم ہیں کہ جب وہ آ جاتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہوتی بڑے سے بڑے بادشاہوں کی صاحبہ نے اقتدار کی کہ وہ دوسرا سانس بھی لے سکے ایک اللہ کا یہ حکم لیکن ایک مشیت خدا بند عالم کی یہ ہے کہ جس میں خدا رہنمائی بھیجتا ہے ادایت بھیجتا ہے عمل کرنے یا نہ کرنے کا خود اختیار بندے کو دے دے یہ اختیار بھی اس کی مشیت ہے یعنی اگر انسان صاحب اختیار ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت ہے بعض چیزوں میں اختیار ہے بعض چیزوں میں اختیار نہیں تو لہٰذا توجہ فرما لیں اللہ تبارک و تعالی کے ارادے اس کی مشیت یا ارادہ جسے کہا جاتا ہے وہ دو قسم کا ہوئی ایک ارادے کو کہتے ہیں ارادہ تکوینی تکوین وہی کن فیقون جب وہ کہتا ہے ہو جا تو پھر کوئی بھی نافرمانی نہیں ہو سکتا ویسا ہی ہوتا اور دوسرا ارادہ جو ہے اللہ کا اس کو کہتے ہیں ارادہ تشریعی جس کو شریعت شریعت کیا ہے راستہ دکھا دیا گیا ارادہ تشریعی خدا کا یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس پر چلے لیکن خدا نے ان کو اختیار دیا اور اگر یہ اختیار نہ ہو تو آزمائش معنی نہیں رکھتی آزمائش ہوتی اس کی ہے جو صاحب اختیار ہو آپ توجہ کریں اگر انسان صاحب اختیار نہ ہو تو پھر آزمائش کیسا پھر عجر کیسا اور پھر سزا کیسا یعنی یہاں پر قرآن مجید اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال ہو کیسے کچھ لوگ کہتے تھے قرآن نے بیان کیا ہے اگر اللہ چاہتا تو ہم ان فرشنوں کی عبادت نہ کرتے رسول اللہ سے کہا تو یہاں جواب ہے کیا؟ اگر اللہ چاہتا شاہ مشیعت اسی کو کہتا ہے مشیعت کے خلاف نہیں ہو سکتا اللہ کی مشیعت کے خلاف انسان کا اختیار خدا کی مشیعت ہے اور اگر مشیعت نہ ہو اللہ کی کسی کام کے بارے میں ساری کائنات دوسری طرف کھڑی ہو جائے ہوتا وہی ہے کہ جو اللہ کی مشیعت ہوتی ہے اسی کو ارادہ تکوینی بھی کہا جاتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ان نبیوں کے بعد اور واضح نشانیاں ان کے پاس آ جانے کے بعد ان کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے قتل و غارت نہ کرتے ولیکن اختلف لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور نتیجہ کیا وہ اس اختلاف کا انبیاء کے بارے میں اختلاف کیا انبیاء کے پیغام کے بارے میں اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ تو ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ نے کفر اختیار کر لی یعنی یہ اختیار کا لازمہ ہے جو ہدایت کو پسند کریں گے وہ ایمان لے آئیں گے اور جن کو ہدایت سے زیادہ عزیز اپنی خواہشات ہوں گی اپنے دنیاوی مفادات ہوں گے وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کا راستہ کفر ہے پس اب آپ ایمان اور کفر کا فرق بھی یہاں سے دیکھ سکتے ایمان کیا ہے اللہ کی ہدایت کو اپنا لیں کفر کیا ہے اللہ کی ہدایت کو نہ اپنا نہ بیچ میں خرابی والا پورشن کہاں پہ آتا ہے کہ جب زبان سے کہا جائے مومن ہوں کام سارے کفار والے ہوں اس کے بارے میں جو قرآن کونسپ دیتا ہے وہ واضح ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اپنے مو سے کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا یہ قرآن مجید کا کونسپ اب اس کونسپ کے خلاف آپ جتنی باتیں لے کر آجائیں ہمیں اہل بیت نے جو سکھایا ہے جہاں سے ہم دین لیتے ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن سے ٹکرانے والی بات قبول نہ کرو قرآن مخالف بات قبول نہ کرو اور قرآن کیا کہتا ہے زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ خدا امتحان لے گا اور امتحان کیا ہے شریعت یہ کرو یہ نہ کرو جو کرے گا جو خدا نے کہا ہے اور اس سے رکے گا جس سے خدا نے رکا ہے وہ مومن ہے قرآن کریم جسے مومن کہتا ہے ورنہ مشکو اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے اور روشن نشانیاں آ جانے کے بعد یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے مگر انہوں نے اختلاف کیا پس ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم نہ لڑتے ولو شاہ اللہ پھر تاقید فرمارا اگر خدا چاہتا مقتتل نہ لڑتے نہ قتل و غارت کرتے ولیکن اللہ یفعال ما یورید لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس نے اختیار دیا کسی وقت یہ ٹینشن ہو رہی ہے بعض لوگ یہ سوال بھی پوچھتے اللہ نے کیسی دنیا بنائی ہے ایک طرف اتنے آرام و آسائش لوگوں کے پاس ایک طرف لوگ بنیادی چیزوں کو بھی ترس رہے ہیں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے صحیح یہ کتنا ظلم و ستم ہے اس دنیا میں یہ اللہ نے کیسی دنیا بنا دیا اس کا جواب کیا ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے خدا نے تو تمہیں حکم دیا اختیار دے کر کہ تم خیال رکھو گریب ہو دوسروں کے حقوق پر تجاوز نہ کرو اب تم نے اپنے اختیار سے تمہیں مال زیادہ پسند آیا اللہ کے حکم پر عمل کی نسبت تو تم نے تجاوز کیا کچھ لوگ جو طاقتور ہو گئے انہوں نے طاقت کو غلط استعمال کیا دوسروں پر ظلم کیا دوسروں کے حقوق غصب کر لیے تو یہ انسانوں کا قصور ہے اختیار اللہ کا تھا لیکن اللہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ ایسا کیا جائے اور یہی پر جواب ہے ان لوگوں کا بھی جو کہتے ہیں مثلا اللہ نے یزید کو تخت پر بٹھایا نہیں بٹھایا اللہ نے اس معنی میں اگر آپ یہاں سے سوچیں کہ خدا کس پر راضی ہے امام حسین تخت خلافت پر بیٹھے تو زیادہ خدا راضی ہے یہ یزید بیٹھے تو کوئی بہت بڑا بجبخت ہوگا جو کہے کہ خدا ان دونوں میں سے یزید پر زیادہ راضی نہیں خدا بند عالم راضی ہے کہ حسین بیٹھے خدا بند عالم راضی اس بات پر راضی ہے کہ عدل و انصاف کرنے والا اس کی مخلوق پر حکومت کرے یا خدا اس پر راضی ہے کہ کوئی ظالم اور قتل و غارت کرنے والا ستم کرنے والا اس کی مخلوق کے سروں پر مسلط ہو جائے قطعا خدا عدل و انصاف کرنے والے پر راضی ہے لیکن کیونکہ اختیار ہے اختیار کے بعد کوئی اپنی چالوں سے مکاری سے کوئی میعارات کا لحاظ نہ کرے پامال کرتے ہو کہ ان سرداروں نے کہا کہ بھلا تعلوت کیسے بادشاہ بن سکتا اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے تو اللہ نے اپنے میعار بتائے کہ اللہ نے اس کو تم پر فوقیت دی ہے شجاعت میں بدن کی طاقت میں اور علم میں تمہارا میعار مال ہے اللہ کا میعار مال نہیں ہے تو مومن وہ ہے خلیفت اللہ انسان کو کہا گیا کون ہے خلیفت اللہ جو اللہ کے میعارات کو جاری کرے اپنی زندگی میں نہ کہ اپنے اپنی خواہشات سے جو میعار بناتا ہے ان کو جاری کرے زندگی میں تب زمین پر وہ صورتحال ہوگی کہ جس سے خدا راضی ہے ورنہ خدا ناراض ہو خدا ناراض ہوا تو پکڑا لوگوں کو عذاب کیے اگر اللہ اس معنی میں کہے خدا نے اپنی خوشی سے فیرون کو بٹھایا تھا تو فیرون کو غرب کیوں کیا پھر توجہ فرما رہے ہیں تو یہ اختیار خدا نے دیا ہے انسان اس سے غلط فائدہ اٹھائے قبضہ کر لیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہے اگر اللہ نہ چاہتا تو میں قبضہ ہی نہ کرتا خاتے میں اللہ کے ڈال دے اپنی خرابیوں کو یہ ایک انتہائی غلط تصور ہے جو عقیدہ جبر کی طرف لے جاتا ہے انسان مجبور ہے پس انسان مجبور ہے تو نہ پھر امام حسین کی کوئی خوبی ہے اور نہ یزید میں کوئی خرابی ہے سارے کام کرنے ملکل ہر چیز لغو اور باطل اور بہودہ ہو بے مقصد ہو کر رہے جائے نہ آزمائش کوئی معنی رکھتی ہے نہ جنت کوئی معنی رکھتی ہے نہ جہنم کوئی معنی رکھتی ہے سب کچھ اللہ تعالی نے خود کیا تو وجہ فرما رہے ہیں اب اسی آیت میں اگر آپ غور کریں تو اختیار نظر آ رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ کرتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا اللہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ نے ان سے اختلاف کروایا کہہ رہا ہے کہ خداوند عالم نے اگر چاہتا تو نہ کرتے لیکن ہدایت آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا یعنی یہ ان کا کام تھا ورنہ اللہ نے تو کٹھے رہنے کی طرف ہدایت کی تھی اگر اس پر ثابت قدم رہتا ولیکن اللہ یفعال ما یرید لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے البتہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کا ہر کام حکمت پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ حکمت انسانوں کی آزمائش ہے موسیقی